ایس نمسکار دوستو میں اشو کمار ساہو آپ کا منٹر آپ کا کریئر گئی سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بھگلی سٹوڈیو میں مائی ڈیئر فانس کیسے ہیں آپ لوگ کیا حال ہے بھئی آپ لوگوں کے جرح بتائیے گا میرے ساتھیوں ہمارا چیپٹر نمبر 4 چل رہا ہے اینڈوکرائن سسٹم اور اینڈوکرائن سسٹم کے اندر کل ایک لیکچر ہو چکا ہے یعنی کی ٹوٹل گیارہ کلاسیز ہماری ہو چکی ہے آج ہمارا ہے لیکچر نمبر 12 اور بہت جلدی ہی دوستو آپ کا سونڈرز کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی کی one by one systematically جیسے میں آپ کو سکھاتا جا رہا ہوں وہ سی طریقے سے آپ کو پریکٹس کرنا ہے اور اکثر ایک ڈاؤٹ آپ لوگوں کا ہوتا ہے کہ سر جو لاسٹ میں کوشن آپ دیتے ہیں اس کا آنسر آپ بتا دیا کرو نہیں میرے ساتھیوں اس کوشن کا آنسر آپ لوگوں کو سول کرنا ہے اور مجھے آپ کو سول کر کے بھیجنا ہے آپ کو یہ پریکٹس خود کرنا ہے جو لاسٹ میں کوشن میں آپ سے پوچھ کے جاتا ہوں بلکل systematically اس کا آنسر نکالنا ہے جیسے mathematics کے اندر آنسر نکل کے آتا ہے نا سیم اسی طریقے سے آپ کو اس کوشن کا آنسر نکال کر کے اور مجھے سینڈ کرنا ہے کہ یہ آنسر آخر کار آیا کیسے تو وہ کام آپ کے لیے ہے اور باقی کے کوشن میرے لیے ہیں تو میرے دوستو آج endocrine کو ہم آگے بڑھانے والے ہیں چلیے گا دھیان دیتے ہیں کہ next question کیا کہنا والا ہے آج کا ہمارا جو کوشن ہے وہ ہے 491 400 اکران میں دیکھنا جرہا client with diabetes mellitus demonstrated acute anxiety آپ کا جو پیسنٹ ہے اس کو کیا ہو رہا ہے بیٹا acute anxiety ہو رہا ہے when admitting to the hospital for the treatment of hyperglycemia جیسے ہی آپ نے اس client کو hospital کے اندر hyperglycemia کے treatment کے لیے receive کیا ہے تو دیکھیں situation کیا develop ہوا what is the appropriate intervention to decrease the client anxiety آپ سے یہ کہا جا رہا ہے میرے دوست کہ آپ اس client کی anxiety کو کس طرح سے کم کریں گے یعنی scenario کو پھر سے ایک بار سمجھ لیجے گا ہم سے کہا جا رہا ہے ہمارا پیسنٹ ہے diabetes mellitus کا اس کو acutely اگدم diabetes کی وجہ سے hyperglycemia کی وجہ سے anxiety ہو رہا ہے you are a nursing officer that is appointed in the hospital اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ how you will reduce the anxiety of this patient کیا کریں گے کیا intervention ہوگا best intervention کیا ہوگا how you will manage the anxiety of your patient کیسے آپ اپنے بیسنٹ کا anxiety manage کریں گے ڈیا نرسس جہاں سے سنیے گا سب سے پہلا administer a sedative اس کو آپ ایک sedative administer کر دیں گے میرے دوستو دوائیوں کا سہارا بہت ہی rare case میں لیا جاتا ہے اور anxiety کے لیے ہم کبھی بھی medicine کا سہارا نہیں لیں گے yes sir please test series free کیسے join کرنی ہے بیٹا اس کو بتاؤ میرے ساتھیوں جس کو بھی پتا ہے اور کوئی جانکاری اگر دوسرا آپ کا ساتھی پوچھ رہا ہے تو آپ کو اسے guide کرنا ہے بتانا ہے اور باقی اپنا سنڈے کو واپس سے session ہوگا سنڈے کے session میں میں آپ کے سارے doubts کو soul out کرنے والا ہوں تیار رہنا سنڈے کو صوبت 10 بجے ہم کیول doubt session کرتے ہیں اور doubt session میں آپ کے جتنے بھی queries ہیں یعنی کی non academic queries وہ ساری soul out کروائی جائے گی ٹھیک ہے اور academic doubts اگر ہیں آپ کے questions سے related کوئی بھی doubt ہے تو آپ اس class کے اندر میرے ساتھیوں یہاں پر دیکھئے گا پہلی بات sedative administer نہیں کرنا ہے convey the empathy trust and respect toward the client میرے ساتھیوں آپ کو پتا ہے کہ کسی کو بھی سممان دینے سے respect دینے سے اس کو ساتھ میں اپنا پند شو کرنے سے اس کو ایک ویسواس سے treat کرنے سے میرے دوستو ویسواس نہیں دلانا ہے آپ کو آپ کو ویسواس نہیں دلانا ہوتا ہے پیسنٹ کو آپ کو ویسواس کے ساتھ treatment کرنا ہے that is important تو آپ کیا کریں گے اپنے پیسنٹ کے لیے empathy کریں trust maintain کریں اور respect کریے گا toward the client that will be very helpful or that activities are very helpful in the medical profession or you may be use these things in the normal social life understood they will definitely decrease the anxiety of the other familiar with the correct medical terms to promote understanding of what is the happening میرے دوستو یہاں پر آپ سے کہا جا رہا ہے یہ option answer ہو سکتا تھا لیکن answer یہاں پر اس سے زیادہ better ہوگا ہمارا option number two respect empathy and trust یہ بھی ہمارا answer ہو سکتا تھا second choice answer تو second choice answer کیوں ہو سکتا تھا کہا جا رہا ہے make sure that the client is familiar with the correct medical terms to promote the understanding of what is happening اب یہاں پر یہ اگر use نہ ہوتا medical terms medical terms کو لے کر کے آپ کے client کو knowledge ہونا this is not the matter لیکن میرے دوست اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا کیا treatment ہوگا اس کے ساتھ patient کو familiar کرنا is a nurse's responsibility اور آپ کی responsibility بنتی ہے تو اگر یہاں پر medical terms نہ ہو کر کے direct یہ ہوتا promote understanding of what is the happening اگر یہ option کے اندر ہوتا کہ you will promote what understanding of what is happening تو آپ کا answer میرے ساتھی ہوں option number four بھی جا سکتا تھا clear ہوا ہے saunders کا ایک ایک question جو ہے میرے ساتھی وہ بہت جبردستے اور میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نے saunders پہ command کر لیا اور mad search پہ command کر لیا تو میرے ساتھی یہ مان کے چلنا کہ آپ چاہے سی basic چھوٹا small exam دیں یا آپ nclicks دیں یا آپ norset دیں یا vacancies کو release کرے گا چپ چاہے نہیں بیٹھنا ہے پوری طاقت کے ساتھ آپ کو تیاری میں جھوٹے رہنا ہے بات سمجھ میں آ گیا ہے سب لوگوں کو تو right answer in this question is option number 2 now see the next question guys aگلا question ہمارا question number 492 the nurse provide the instruction to a client newly diagnosed with the type 1 diabetes mellitus the nurse recognize accurate understanding of the measure to prevent the diabetic keto acidosis when the client met which statement میرے ساتھ یوں question کیا رہا ہے سب سے پہلی بات ہم لوگ جانتے ہیں کہ diabetes mellitus کا type 1 1 کا پیسنٹ ہوتا ہے اس کا complication ہوتا ہے میرے ساتھی diabetic keto acidosis تو listen carefully یہاں پر ہم آپ rational دینا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ سنیے گا تو کیا ہو جاتا ہے type 1 clients کو میرے ساتھی یہاں پر you know that کی جب ہم diabetic keto acidosis کا treatment کر رہے ہیں prevent the diabetic keto acidosis understand تو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو تھوڑا سائز جانکاری کو سمجھ لیجئے آپ میرے ساتھی وں diabetes mellitus دو type کا ہوتا ہے everyone know about this type 1 diabetes mellitus and type 2 diabetes mellitus my dear student type 1 diabetes mellitus clients کے اندر complication ہونے کی سمبھاؤنا ہوتی ہے diabetic keto acidosis جس کے case میں blood glucose level 300 سے ابو چلا جاتا ہے اور second والے میں complication ہوتا ہے hyper glycemic hyper osmolar non ketotic syndrome اور blood glucose level 800 سے ابو چلا جاتا ہے میرے ساتھیوں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے diabetic keto acidosis کے prevention کے لیے آپ کیا کریں گے تو my dear student diabetic keto acidosis یا dka ہوتا کیوں ہے اس بارے میں ہمیں پہلے سمجھ نہ ہوگا تب ہمارا answer آئے گا تو یہاں پر dka کے patients کو کیا ہو چکا ہے میرے ساتھی hyper glycemia کیا ہو چکا ہے دوستو hyper glycemia hyper glycemia تو ہے لیکن type one والے لوگ جو ہوتے ہیں insulin dependent diabetes mellitus اس لیے کہا جاتا ہے because beta cell کا damage ہو جاتا ہے beta cells کی سنکھیا کم ہو جاتی ہے insulin کا secretion گھڑ جاتا ہے اور میرے ساتھیوں insulin کا amount گھڑ جگا ہے لیکن decrease insulin insulin گھڑ جانے کی وجہ سے کیا ہوگا اس glucose کا metabolism نہیں ہوگا اور so glucose metabolism یعنی کیا نہیں ہوگا glucose does not does not metabolized blood کے اندر glucose تو کافی ہے لیکن وہ glucose metabolized نہیں ہو رہا ہے so اس لیے کیا ہوگا میرے ساتھیوں so body cells body کی cells demand demand glucose glucose for making energy میرے ساتھیوں ایسی ستھی میں ہمارے شریر کی کوشک ائیں cells energy یعنی ATP بنانے کے لیے glucose کی مانگ کرتی ہے اور body کو لگتا ہے کہ ہمارے شریر میں glucose نہیں ہے اس لیے energy نہیں بن رہا ہے تو body demands for the glucose to produce the energy to maintain the energy of the cells because they are very deprivating for the energy understand guys so the levers start to function and just start to break down of the fate اور اس condition میں finally finally کیا ہوگا میرے ساتھی ہوں start breakdown of finally the breakdown of جہان سے سمجھئے breakdown of fate starts اور fate کا breakdown شروع ہو جاتا ہے اور fate کا breakdown شروع ہوتے ہی میرے ساتھی ہو what will happen ایسا ہوگا کہ just the fat start to break into the fatty acids fatty acids plus fatty acids کے ساتھ میرے ساتھی ہو جب بھی fat ٹوٹتا ہے ketone بنتا ہے اور acid means acidosis ہو جائے گا client کو اور ketone means ketosis ہونے والا ہے اور so this is represented as the diabetic keto acidosis تو میرے ساتھی وں یہاں پر آپ سے question میں کیا کہ رہا ہے کہ ہم اس condition کو prevent کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں ہم اس condition کو prevent کرنا چاہتے ہے that is also the wrong option i will adjust my insulin dose according to the level of glucose in my urine میرے ساتھی وں urine کی according تھوڑی na insulin کا dose لیا جاتا ہے so the third option is also inaccurate rate i will notify the primary health care provider if my blood glucose level is higher than 250 mg per deciliter آپ سے کہا جا رہا کہ اگر blood glucose level 250 سے اوپر جاتا ہے تو میرے ساتھی وں this is indicating the presence of the diabetic keto acidosis 250 the blood glucose level about 250 in a patient with the type 1 diabetes mellitus product آپ یہ کہہ دیا جائے کہ what you will do what you will do what you will do when job job blood glucose blood sugar level greater than 250 okay what you will do when patient with type 1 diabetes mellitus then what you will do diabetes mellitus then you need to inform health care provider why because it may be may be diabetic keto acidosis بات سمجھ میں آگیا ہے سب لوگوں کو یہ میرے ساتھی وں condition diabetic keto acidosis کو indicate کرتا ہے یاد type 1 کی clients میں blood glucose is greater than 250 then both are findings indicating the occurrence of the diabetic keto acidosis in this situation your responsibility is to inform to the healthcare provider as soon as possible because it may be the medical emergency so our fourth option is the right answer in this question crystal clear everyone understood now see the next question question number 493 a client is admitted to the hospital with the diagnosis of diabetic keto acidosis the initial blood glucose level is 950 milligram per deciliter decay ka patient hai aap ke paas aur blood glucose a raha hai dos 950 a continue intravenous infusion of short acting insulin is initiated aap ne kya shuru kar diya short acting insulin is initiated for this patient along with IV rehydration with the normal saline is kya saad saad aap nhe normal saline ka IV rehydration bhi start kar diya hai do you understand along with IV rehydration with the NS the serum glucose level is now decreased ab is ka blood glucose level 250 240 the nurse would next prepare to administer which medication then what you will do ampoule of 50% dextrose NPH insulin subcutaneous IV fluid continue to dextrose for prevention of the seizure what you will do just try to understand this scenario and join me as as I can I concentrate and all people will listen hear a I think are you everyone ready just give me your response everyone is now ready to understand this response this situation this question now just join me and listen carefully my dear student your patient your patient have the type 1 diabetes mellitus diabetes mellitus type 1 now he have the DKA diabetic keto acidosis as a complication he says as a complication kya ho chuka hai diabetic keto acidosis and the blood glucose level of the client is given in the question 950 milligram per deciliter one second not acting insulin infusion آپ n start کر d d and you can see 950 milligram per deciliter blood glucose per blood will become very high osmolar blood high osmolar blood high osmolar we need what we will need very highly osmolar and highly osmolar blood and you know that blood dehydrate is very low blood water content is very low blood so what we need we need to we need to rehydrate the patient ہمارے patient کو rehydrate کرنے کی आशकता पढ़ेगी rehydrate our patient तो अगर मैं आप से कह दूँ कि rehydrate करने के लिए आप के dk8 type 1 के patient को rehydrate करने के लिए which is the fluid of choice तो मेरे सातियों यहाँ पर fluid of choice आप का क्या होगा 0.9% NS पहली बात समझ में आए आपको चाहे dk8 का patient है या फिर hh NS का patient है आपके patient को always rehydrate करने के लिए मेरे सातियों 0.9% NS का ही use करना है अब देखिया आपने अगली step लिया और 0.9% NS भी start कर दिया last में अंतिम परिणाम यह हुआ result यह आया कि आपके patient का blood glucose level blood sugar level drop होने लगा क्या होने लगा मेरे सातियों drops होने लगा और drops होते होते कितना रह गया 240 mg पर deciliter रह चुका है अब यहाँ पर आने के बाद आपको एक vicious निने लेना होगा क्या निने लेना होगा मेरे सातियों आपका blood glucose level client का जैसे heat 250 के आस पास आएगा आपको एक decision लेना होगा अभी यह सारा scenario सबको clear हुआ अब मैं इसको थोड़ा सा और explain करता हूँ कि आखिर कार इस diabetic क्या है मेरे सातियों blood है और blood के अंदर पहले 950 milligram per deciliter glucose था तो blood पूरी तरह से dehydrate हो रहा है क्या हो रहा है dehydrate यानि मैं यह आपको DKA समझा रहा हूँ अब यह drop होते होते यह रह गया है 240 अडरस्टेंड जब भी blood अभी बहुत ही ज़्यादा गाड़ा होगा clear हो गया है मेरे सातियों इसके parallel में हम जानते है यह हमारे brain का CSFA क्या है cerebrospinal fluid अडरस्टेंड मेरे सातियों जैसे ही आपने इस client को rehydrate किया you just start यहाँ पर आपने क्या किया था you start to rehydrate your patient आपने जैसे ही rehydrate शुरू किया तो blood तो बहुत ही तेज गती से 0.9% NS से जैसे ही rehydrate किया patient का blood बहुत ही तेज गती से rehydrate होने लगा और rehydrate होते 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 अभी यह blood कैसे condition पे आ चुका है पतला हो चुका है understand और जब यह situation आया था मेरे सातियों तो CSF के अंदर भी blood glucose का level लगब 950 था तो CSF में भी blood glucose level लगब 950 और blood के अंदर भी blood glucose level 950 यानि कि मैं आपको यह समझा चाहता हूँ कि यदि अगर किसी को DKA है तो उसकी brain के अंदर जो cerebral spinal fluid है उसकी अंदर भी blood glucose level उतना ही होगा जितना की blood के अंदर होता है यदि blood का blood glucose level आपको 950 दिया हुआ है तो CSF का blood glucose level भी 950 ही होता है जब आपने इस client को rehydrate करना स्टार्ट किया तो blood का blood glucose level rapidly decrease होकर 250 पर आ चुका है ये 240 पर आ गया लेकिन मेरे साथियो CSF में से blood glucose level को drop होने में काफी ज़्यादा समय लगने वाला है यानि कि हो सकता है इसका blood glucose level अभी drop होकर 500 तक ही आया हो understand अब यदि हम दोनों में compare करें if you compare between them both values if you are comparing between both values तो this is diluted ये condition कैसी हो गई ये yes or no और ऐसा होने के कारण यानि कि मेरे साथ H2O अभी इधर ज़ादा हो गया H2O इधर ज़ादा है और इधर की condition में CSF के अंदर H2O काफी कम है यानि कि ये CSF fluid काफी गाड़ा है और ये पतला हो चुका और यू नो दैट कि जब water के दो कोई भी cavities होती हैं और एक cavity के अंदर water ज़ादा है और एक cavity के अंदर water का amount कम है तो just the water have a tendency to start flowing from from the high amount to low amount or the flowing of the water from the high amount to low amount this phenomenon is called as the osmosis और मेरे साथियों blood के अंदर से water का osmosis होना शुरू हो जाएगा कहा पर osmosis into the CSF और जैसे ही water का CSF के अंदर osmosis होगा तो my dear student the client will start to having the cerebral edema क्या होने लगेगा cerebral edema आपके patient को पोना शुरू हो जाएगा इसका level of consciousness धीरे धीरे कम होगा मैं भी the possibility patient को seizure आ सकते हैं तो मेरे सातियों this condition may be occur have the more probability if you don't know about the proper management of the decay अगर आप decay के management को properly नहीं जानते हैं तो you can arise this problem in the patients और ऐसा concentration मे equilibrium का imbalance हो known as the this condition is known as this equilibrium syndrome मेरे सातियों इसे क्या कहा जाएगा disequilibrium syndrome तो सार ये तो बड़ी ही danger situation हो गई है और गुलकूस level को down करना भी compulsory है तो सार what I can do सार मेरे प्यारे सभी nurses ध्यान से सुनिये गा My dear you should be have the proper knowledge in your mind how to manage the diabetic keto acidosis percent when the blood glucose level drops up to the 240 250 जब भी आप इसको rehydrate कर रहे है NS के माध्यम से और इसका blood glucose level घरते 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 240 तक 250 तक आजाए तो what you will do in this situation you need to stop NS and start क्या start करना है साथियों आपको duck stores शुरू कर देना है और NS को stop कर देना crystal clear हो गई यह बात अरे yes or no बाकि as it is रहेगा NS solution के साथ भी आप इसको start कर सकते है duck stores के साथ NS या plain duck stores ऐसा करने से मेरे सातियों होगा ऐसा कि इधर का और इधर का concentration अब आपको काफी slowly धीरे 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 इससे नीचे के glucose को बहुत धीरे 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 drop करवाना है इतनी speed से जैसी समश्याए पैदा हो जाएगी यानि Disequilibrium Syndrome हो जाएगा तो I think everyone understand how to do the nursing management for a patient with how the diabetic keto acidosis in the type 1 diabetes mellitus जड़ मुझे यहाँ पर आप लोग बताईएगा कि जितना मेहनत मैंने किया आप सब को समझा के लिए क्या सब एक अच्छा परिनाम इस मेहनत से लाकर के मुझे दिखाएगे आप सब को लगातार प्रियास करना है जैसे पूरा explanation हम आप को सिखा रहे ना ऐसे ही प्रियास करना है ऐसे ही अपनी पढ़ाई करनी है पढ़ाई अगर वाकई में अच्छे ढंग से की जाए तो यह बड़ा इंट्रास्टिंग चप्टर है बड़ी इंट्रास्टिंग होती है पढ़ाई बड़ा अच्छा लगता है लेकिन लोगों ने पढ़ाई को कठिन बना दिया और कठिन बनाने के बाद स्टूडेंट को उससे बड़ा हैजिटेशन होने लग जाता है बड़ा टैंशन होने महसूस कर रहे है I think कि आपको लग ही रह होगा कि इट्स वेरी इंट्रेस्टी आपने अभी तक ही आज आपका ट्वल्थ लेक्शर है आप मुझे एक बार यहाँ पर मैं रुकता हूँ एक मिनिट के लिए आप मुझे बताइ यह 12 क्लास पढ़ करके किसी ने मेरा अगर एक क्लास भी पढ़ा है किसी ने भी तो क्या आई थिंक पढ़ाई लगा आपको कि बॉरिंग चप्टर होता पढ़ाई पूरे 200 लोगों में से एक आज जने को तो लगा होगा कि बॉरिंग होता है बड़ा डिफिकल्ट होता है अच्छा आपके पढ़ाने के बाद ही स्टड़ी आसान हुई बिल्कुल भी नहीं मुझको तो आपकी क्लास का ही वेट होता अच्छा एडिक्शन हो गया है कि आपको रहत का दस मुझे का अगर क्लास नहीं आये तो नींद नहीं आये ऐसा कि एडिक्शन हो जाता है थोड़े गुड रेंक इट है वेकोज आप यू थैंक यू सौ मच सचे थैंक यू सचे सर वाव सर आप कही बढ़ाते हैं क्या सचे सर आपको बहुत बहुत शुब कामना है बुगली परिवार काफी सक्सेस कुल केरियर आपका होना चाहिए ऐसी शुब कामना है मैं इस प्लेट फॉर्म से आपको देता हूँ और ऐसे ही परिवार का हिस्सा बन करके और हमारे छात्रों को प्रौसाहित करते रहना उचसाहित करते रहना और मदद जरूर करना अगर आप से कोई पूछता है तो किसी ना किसी की मदद जरूर करिए गा चलिए तो हमारा कुशन आ चुका है अब मैं कुशन पर वापिस पहुच रहा हूँ तो ऐसी स्थिती में हमें क्या करना था मेरे साथ यो एंपूल 50% डॉक्टोस 50% डॉक्टोस नहीं यूज करना है NPH इंसूलिन नहीं करना है IV फूलूर इंसूलिन चलिए दे नूर्स इस मौनिटरिं अ क्लाइं नूली डिग्नॉस विध दिए इंस मेलाइस पूर यूज आपका पैसेंट मेरे दोस नया अभी अभी डाइबिटीस इसी हुआ है और इसी कॉम्पिकिशन का साइन आपको देखना है विच साइन सिम्टम इस फ्रिक्वेंटली अग्जिबिट इन अगर कौन सा साइन सिम्टम फ्रिक्वेंटली पैसेंट के अंदर हो रहा है तो इंडिकेट एट दे क्लाइन इस आपको क्या बताना है सातियों यहां पर क्रोनी कॉम्टम आपको बताना है सबसे पहला अप्शन दिया पॉलियूरिया दाइफोरसिस पैडलेडिमा और डिक्रीज रस्पिरिटरी रेट आपको विव यूर आंसर आप जवाब दे रहें पैडलेडिमा क्या यही जवाब है मेरे सातियों लिसन केरफुली सुनियेगा डाइबिटीज मेलाइटेस के कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन ओफ डाइबिटीज मेलाइटेस मेरे सातियों डाइबिटीज मेलाइटेस के कॉम्प्लिकेशन सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपो گلائسیمیا اور یہ ہو سکتا ہے دوستوں انسولین کی وجہ سے دیو ٹو ٹریٹمنٹ انسولین انجیکشن سے دوسرا کمپلیکیشن ہو سکتا ہے میرے ساتھیوں ہائپر گلائسیمیا کیا ہو سکتا ہے ہائپر گلائسیمیا دیو ٹو انکنٹرول میسڈ ڈوز یا سٹریس ایسے سیچویشن سے نمبر ثری میں کہوں دوستو کہ دکے اے اور نمبر فور میں آپ سے بولوں نمبر فور اگر آپ سے کہیں تو H H NS these complications are occur acutely so they consider as the acute complication of diabetes mellitus now the second part is that listen carefully سب ادھر دھیان دیجئے گا concentration سے بات کو سمجھ یہ سنیے گا میرے ساتھیوں chronic condition میں کیا کیا ہو سکتا ہے listen carefully chronic complications کی ادھی ہم بات کریں تو یہ دو ٹائپ سے پیسنٹ کو affect کرتے ہیں ایک microvascular کونسے میرے ساتھیوں microvascular اور دوسرے macrovascular کونسے macrovascular میرے دوستو کون کونسے microvascular complication ہوتے ہیں diabetes کے جو chronically پیسنٹ میں ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے اس پیسنٹ کی retinal nerve damage ہو جاتی ہے اور اس لیے ہم اسے retinopathy کہتے ہیں دھیرے دھیرے اس کے number of nephrons کھڑ جاتے ہیں اور اسے nephropathy کہا جائے گا کیا کہا جائے گا nephropathy دھیرے دھیرے اس کی nerve جو nerves ہوتے ہیں they are just slowed by function the nervous function of the clients will become very slow when the diabetes is just gradually increased with the age تو my dear student this condition will be called as neuropathy کیا کہلائے گا neuropathy یہ سب microvessels سے related ہیں اس لیے ان کو ہم نے microvascular کہا جدی میں آپ سے کہوں کہ macrovascular complications کیا ہو سکتے ہیں اس کے تو پیسنٹ کو CID ہو سکتا ہے coronary artery disease ہو سکتا ہے اس client کو cerebrovascular accident ہو سکتا ہے آپ کے اس client کو congestive heart failure ہو سکتا ہے understand guys these may be the possible complication due to the macrovascular complication of diabetes mellitus تو یہاں پر ہم سے question کیا کہہ رہا ہے again come on the topic just the complication with science سب سے بڑی بات آپ کیا focus کر رہی ہے دھیان سے دیکھ نہیں در آپ بہت غلط کر دوگے اس question کو کافی فسا ہوا question ہے اور simple بہت زیادہ ہے لیکن بڑا logical ہے اگر پورا سمجھوگے تو جواب آئے گا نیتھا نہیں آئے گا کیسے میں نے کہا nurse is monitoring آپ ایک nurse ہیں you are monitoring a client آپ ایک patient کو monitor کر رہے ہیں جو newly diagnosed ہوا ہے diabetes mellitus کا for the sign of the complications complication کے sign جرا دیکھنا complication نہیں بات پکڑ میں آئی آپ کو اس بات کو 99% student miss کر دیں گے اور یہی گلتی ہمیں exams کے اندر کرتے ہیں اور ہمارا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں بہت سکھاتا ہوں بچوں کو میری classes میں اکثر میں کافی attention دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی بات اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ ہی کم سے کم 10 سے 15 question negative کروا دیتی اور لینا یاد کر لینا رٹ لینا that is not enough coaching لگا لینا this is not enough but پڑھنا کیسے ہے اور پڑھا یا کیسے جا رہا ہے this is very important ابھی آپ میں سے most of چھاتری یہ بتائیے مجھے کون کون آپ میں سے کہیں کسی نہ کسی coaching institute کے اندر پڑھتے ہو center کے بچے بھی لکھنا کتنے لوگ ہیں سے می آن لی بگلی یاس 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 اور جو self study کرتے ہیں وہ self لکھیں گے endocrine system آپ کے پاس پڑھا ہی دیا ہوگا کسی نہ کسی سر نے ضرور پڑھا ہوگا میرے دوستو میں آپ سے کیا کہ رہا ہوں competitive exams کی اندر دو باتیں matter کرتی ہے کہ پڑھایا کیسے گیا اور دوسری بات سب کے پاس study material ہوتا ہے notes ہوتے ہیں coaching ہوتے ہیں everything ہوتا ہے but this is not matter question کہا negative ہو جاتے ہیں میرے ساتھی ہوں کہ ہم اس کو پڑھتے کیسے ہیں یا ہمیں اس کو سکھایا کیسے گیا ہے this is the way of teaching تو listen carefully جیسے ہم سے question کا جواب پوچھا گیا micro vascular complication کا تو یہاں کیا کہا گیا ہم لوگوں سے diabetes mellitus for the sign of complications آپ کو کیا پوچھا گیا sign of complication اور maximum لوگوں کا attention صرف کدھر جائے گا complication اور complication ڈھونڈنے میں یہاں پر پریشان ہوتے رہیں گے لیکن ابھی میں نے پورے complication آپ کو explain کیا کیا ان میں سے کوئی complication option کے اندر دے رکھا ہے کیا ان میں سے کوئی option دیا ہوا ہے نہیں ایک بھی option کے اندر نہیں ہے تو سر ہم answer کیسے دیں تو میرے ساتھیوں آپ کو بات پکڑنی پڑے گی which sign and symptom پوچھا یہ جا رہا ہے if the frequent exhibit in the client indicate that the client is risk for the chronic complication of diabetes mellitus if the blood sugar is not adequately managed میرے ساتھیوں diabetes کے پیسنٹ میں جیسے ہی hyper glycemia ہوتا ہے یعنی کہ پیسنٹ کی بوڑی glucose manage نہیں کر پاتا ہے تو client کو osmolar effect آتے ہیں کیا آتے ہیں بیٹا osmolar effect آتے ہیں اور osmolar effects کی وجہ سے آپ کے پیسنٹ کو polyurea ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیٹا polyurea ہوتا ہے اور ساتھ میں poly phagea ہوتا ہے اور polyurea ہوتے ہی trigger the first center in the brain اور third center trigger ہوں گے اور اس لیے پیسنٹ کو poly ڈپسیا بھی ہونے والا ہے تو these are the clinical feature اور they consider as the clinical feature of the diabetes mellitus تو ہمارا answer کیا آجائے گا میرے ساتھیوں a option یدی ہم اتنا نہیں سمجھتے یا اس question پہ اتنا سمجھ نہیں لگاتے تو یہ کبھی بھی آپ کا doubt soul نہیں ہوتا اور آپ doubt ہی بنا رہتا کہ complication میں polyurea کیسے آیا سوچ کے دیکھو complication میں polyurea کیسے آیا چاہے تو آپ اپنے اپنے سر سے پوچھو جو آپ کو پڑھاتے ہیں yes or no ان سے question کو پوچھ نا کہ کیسے آیا سر یہ کیا reason ہے اس کے اندر شاید وہ اور اچھے سر explain کر دے do you understand شاید مجھ سے بھی بڑھیا آپ کے سر سمجھا دے کچھ نہ کچھ جہاں بھی آپ لوگ پڑھائی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے نا ہمیں کہیں سے بھی سکھا آجائے کوئی بھی سکھا ہے اچھا اگر سکھا دے تو that is very better understand guys clear ہے بات تو ہمارا right answer ہو جائے گا سب کو clear ہے آگے بڑھئیے گا 4 95 the nurse is preparing a plan of the care for a client with the diabetes mellitus who has hyper glycemia the nurse places the priority on which client problem آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کون سی problem کو سب سے priority پر لیں گے کہا جا رہا ہے کہ you are just preparing a care plan آپ کیا بنا رہے ہیں care plan کس client that have who has the hyper glycemia the nurse place the priority on which client problem آپ سب سے زیادہ priority پہ پیسنٹ کی کون سی problem کو رکھیں گے اگر diabetes کا پیسنٹ ہے ابھی ابھی جو میں نے solve کروایا تھا سب سے زیادہ important وہ ہی آنے والا ہے میرے ساتھی we know that diabetes mellitus just have the hyper hyper glycemia کیا ہوتا ہے hyper glycemia اور hyper glycemia کی وجہ سے just blood کیسا ہو جاتا ہے dehydrate اور blood کیسا ہو چکا ہے ساتھی dehydrate اور dehydrate ہوتے ہی پیسنٹ کو osmolar effect شروع ہو جاتے ہیں کیا شروع ہو جاتے ہیں osmolar effects اور osmolar effect شروع ہوتے ہی just client have the polyurea اور polyurea میں also the patient have k plus loss تو diabetes mellitus کے client کو electrolyte پوچھ لیا جائے تو آپ کو answer دینا ہے کہ sir کون سا electrolyte imbalance ہوتا ہے hypokalemia you know that ساتھ میں جب بھی urine output ہوتا ہے میرے شاہدیو تو اور اس کے ساتھ H plus آ جائے گی تو کیا آنے والا ہے acid imbalance me metabolic alkalosis کیا ہوگا میرے ساتھی ہو metabolic alkalosis تو چاہے سے میں جدی آپ سے diabetes mellitus کا question کر لوں یا diabetes insipidus کا question کر لوں میرے ساتھی دونوں میں ہی patient کو polyurea ہوتا ہے کیا ہوتا ہے polyurea چاہے diabetes mellitus کا meaning ہی ہی ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی disease in which the client have the polyurea that is the real meaning of diabetes understand تو in case of the diabetes mellitus اور in case of the insipidus both type of the patients have the polyurea اور the blood become dehydrate اور they have the polyurea اب یہاں پر جو polyurea ہوا ہے تو دیکھنا اگر میں دونوں کی اندر difference کرتا ہوں میرے ساتھی diabetes mellitus and diabetes insipidus تو listen carefully concentrate here ادھر دھیان دو سب لوگ اور دھیان سیوری بات کو سمجھو یہاں پر diabetes کا means بھی میرے ساتھی polyurea ہے اور یہاں بھی polyurea ہے اچھا یہ بتائیے یہاں پر polyurea osmolar effect ہے کیا ہے as osmolar effect اچھا یہ بتائیے سردیوں میں as osmolar effect اچھا یہ بتائیے جب سردیوں کا تھنڈی کا سمجھ ہوتا ہے تو سو زیادہ آتی ہے کہ کم آتی ہے چرا بتائیے سردیوں میں lake of insulin سے تھوڑی polyurea ہوا بیٹا lake of insulin is not the reason for the polyurea reason for the polyurea is that sir the blood become very dehydrate اور when the dehydration occur the body start to osmolar effect and so the excessive urine output from the body this is called polyurea understand میرے ساتھیوں زیادہ آتا ہے کیونکہ سردیوں میں blood گاڑا ہو جاتا ہے اور گاڑا جب بھی blood ہوگا تو body میں osmolar effect آتے ہیں اور so the polyurea will occurs یہاں polyurea کیوں ہوا because of no reabsorption of water کیونکہ یہاں پر water کا reabsorption نہیں ہوا due to due to lack of adage adage کی کمی سے water کا reabsorption نہیں ہوتا ہے اور اس لئے یہاں polyurea ہوتا ہے clear ہو گیا ہے ساتھیوں دونوں concept تو سمجھ یہاں پر what priority you will have تو اگر client کو acid best imbalance پوچھا جائے گا تو metabolic alkalosis جواب دینا ہے electrolyte پوچھا جائے گا تو hypokalemia دینا ہے اور دوسری بات پوچھ جائے گی میرے ساتھیوں تو fluid imbalance پوچھ جواب دینا ہے تو یہاں پر ہم سے question کر رہا ہے which is taken as a hyperglycemia nurse placed the highest priority which problem تو first دیکھیں گے lack of knowledge that is not a priority problem اس کو کوئی priority پہ رکھنے جیسی بات نہیں ہے then inadequate fluid volume this is the priority understand compromise family copying inadequate consumption of nutrient everyone understand ki نہیں بات سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا سب کو پوری detail میں one question is not meaning only the one question one question in my class is equal to around the 50 question اور چلو پچاس question is enough 50 questions are enough but میرے ساتھیوں جو concepts آپ کو میں سکھا رہا ہوں that are very valuable in your life جو training یہاں سے دیا جا رہا ہے that is very valuable in your life اس سے میرے ساتھیوں آپ زندگی کا کوئی بھی exam can be crick very easily بہت آسانی سے آپ اس exam کو نکال ڈالیں اور just I am teaching in a very simple way میں بہت آسان way میں پڑھا رہا ہوں تاکی کوئی بہت کمجور سے کمجور student بھی they can adopt these concepts very well اور a very poor student by knowledge a very low student they have a very low percentage in their academic sessions they are also feeling comfortable in the booghli classes that is the very unique property of this institute or I think every booghlians are know about this do you understand everyone guys to listen carefully that is very valuable question now I am moving for the next question be ready for the answer ach to aaj ke liye sirf itna hi tha or aaj ka question hai dost aap ke liye the true crisis state involving a period of severe disorganization is difficult to endure emotionally and physically the nurse recognize that a client will only be able to tolerate being in the crisis for which of the following length of time option number one one to two week option number a one to two week option number b four to six week c 12 to 14 week or d option 24 two twenty six week ایک question آپ کے لیے ہے ساتھی ہو یہ اس question کا جواب آپ سب کو find out کر کے اور اپنا اپنا جواب comment box میں post کر دینا ہے یا کل جب میں پڑھانے آؤں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے question کا answer لکھ دینا ہے clear ہے میرے ساتھی تو آج ہر ہر بھوگلی گھر گھر بھوگلی everyone good night اچھا آپ سوئیں گے پڑھائی کریں اچھا یہ بتائیے کون کون سونے والے ہیں ساڑھے گیارہ بچ چکے ہیں لگ بچ چکے ہیں اچھا آپ سوئیں گے یا پڑھیں گے بیٹا کون کون پڑھیں گے کون کون سوئیں گے صبح کریں گے study کریں گے اچھا study کریں گے وہ لوگ کتنی بجے تک پڑھائی رات کو نکالتے ہو کتنی بجے تک پڑھتے ہو اور سوتے کتنی بجے ہو اچھا دو بجے تک سب لوگ دو بجے تک پڑھتے ہو تم لوگ و بھائی سا بیٹا صوبہ بھی پڑھ لیا کرو تھوڑا بہت میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رکھا ہے آپ نے سن رکھا ہے کیا اس کو دیکھیں میں دکھاتا ہوں اگر ہو جائے تو ایک منٹ دیکھنا ہے آپ لوگوں کو رکھ جاؤ گوگل گوگل کھولنے دو مجھے گوگل جیسے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں دیان سے دیکھنا ہوں اب یہاں سرچ کروگے نا آپ لوگ بھوگل نرسنگ کلاس سارے آگے بھوگلی نرسنگ کلاس بھوگلی نرسنگ لائی بھوگلی آن لائن آتول لائی کلاس سٹو ڈوڈے ایم 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 کلاس یہ کلک کرو یہ آپ بھوگلی کھل گیا اب یہاں پر میں آپ سے یہ کہ رہا ہوں کہ آپ کو دیکھنا ہے اس ویڈیو پر کلک کرنا یہاں پر یہاں میں نے یہ آپ کو دیا تھا بیٹا کہ تین مہینے میں ہم لوگوں کو کیسے تیاری کرنا ہے ایک تو یہ آتا ہے یہ بھی ضرور نہیں ہے یہ جرور سننا تھا آپ کو سب کو میں تین مہینے میں سٹیڈی پلان کیسے تیاری کر سکتا ہوں اس کے علاوہ دیکھیں اور کام کی چیز ہے تو میں بتا دیتا ہوں جو upload کرتے نا کبھی کبھی وہ بھی دھیان دے لیا کرو اس کے علاوہ تو میں دیکھوں live classes میں ہی آپ کو کرنا ہے live classes کے اندر یہ ابھی اپنا class چل رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ دیکھو کتنا اچھا ہے بہت بڑی ہے دیکھت کڑی ہو جائے یہ پر یہ دیکھو آپ کا کمنٹ آرہا دیکھ رہے تمہارا کمنٹ سب کو یہ منو چودری نے لکھا دس ٹی وردھن نے لکھا یہ سب کو دیکھ رہا ہے یہ آپ کے کمنٹ یہاں پہ چل رہے اگر پوٹو بھی آتا تو پوٹو بھی دیکھ جاتا تم لوگ کھا اور بڑی مجھا آگیا کہ نہیں آیا آگیا نا یہ میں ادھر بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو ایک اور جانکار ہی لے لو آپ اپنا یہ 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 سب سب رہے آج اس کے پہلے یہ lecture 11 اور 10 9 8 ٹھیک اور یہ چھوٹے چھوٹے ڈاؤٹس جتنے بھی ہیں آپ کو سننے آئے آپ کو سننے سے آپ کے سب کے almost ڈاؤٹ جو ہیں وہ clear ہو جائیں گے اور آگے دیکھو آپ ٹھیک یہ lecture 7 ہے اور یہ تو ڈیمو کلاس ہیں جو بیچ سٹارٹ ہوا آئے یہ lecture 6 ہے اور یہ lecture 5 ہے lecture 4 ٹھیک ہے lecture 3 lecture 2 اور lecture 1 یہاں سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کی تھی یعنی total ہمارے آج 1 سے لے کر کے 12 class ہو چکی اور 12 class کی اندر دوستو میں نے کیا کیا ساتھ ہی hemato complete ہے اور جبردست unit gastro سب سے important ہے لگ 5 سے 10 question آجاتے ہیں exam کے اندر اور ابھی ہماری unit چل رہی ہے وہ ہے endocrine کون سا endocrine اور endocrine کے اندر پتا ہے نہ آپ کو ابھی norset جو ہوا اس سے last والا صرف insulin والے topic سے 5 question اس لیے آپ کو سب کو بہت ہی اچھے طریقے سے endocrine سیکھنا ہے چھے کے بیٹا چلیے اب آپ چلتے ہیں thank you so much wish you all the best ok یہ میں نے جو set کے پہلے classes لی تھی نا یہ والی clinical scenario والی اگر آپ کو سمیں ملتا رہے تو یہ والے question ضرور آپ کر لی یہ والی یہ والی تو total 5 اور اس طرح سے 5 6 classes ہے بیٹا class number 6 اس طرح سے 7 تو یہ classes جو میں نے کروائی تھی 6 کے پہلے 7 classes یہ 7 classes میں قریب 200 question میں نے کروا رکھے ہیں وہ ہمارے آنے والے exam کے لیے بھی important ہے تو یہ 7 classes بھی آپ complete کر لینا ہے اور سب کو برابر آ جانا ہے live class کے کمپلیٹ کر لو اور برابر آ جانا ہے کل اپنی lecture number 13 ہوگا ٹھیک ہے نا کوئی 10 بجے اور ایک دوسرا test جس کو نہیں مل رہے ہیں نا اگر کسی کو مل گئے ہیں وغلی app کے اندر zero price test series کی بات کر رہا ہوں میں تو آپ دوست اس کو بتا دیجے بھی آپ سب کو پینل پی دی ایف مل رہا ہے تو نو پرابلم don't worry just start your learning اور confidence have confidence اور just do hard work my dear student success never comes with simple ways آسان طریقوں سے کبھی سفلتا نہیں مرتی ہے thank you so much wish you all the best شو برات سفلتا